دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 28 x 36 ہاؤس پلان کی جیسے کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں بہت بہترین فرنڈ ریلیویشن ہے فرنڈ اور یہاں پورا ڈیجائن میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا یہ 28 بائی 36 فٹو ہے پورا مکان ڈیجائن ہے 28 کا فرنڈ ہے اور 36 اس کا لمبائی ہے جس میں کی پورچ بھی انگلوٹ ہے جو آپ پورچ دیکھ رہے ہیں یہ یہ سارا انگلوٹ ہے کلملا کے اس پورچ سے لے کر لاش تک 26 36 آپ کا پورا اس کا لیند ہے چھوڑائی میں نے بتا دی بٹس کی 28 ہے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے ہمارے سبسکائبر تھے وہ لگاتار کمنٹ کر رہے تھے 28 بائی 36 فٹو ہے ایک مجھے بہترین سا پلان دیجی اس میں پورچ کا ڈیجائن ہو اور یونک لوک ہو تو انہی کی کہنے پر اس موڈل کو پورا میں نے یہ ڈسکس کیا ہے آج ڈیجائن کیا ہے تو بنے شوٹم لگاتار میں کوئی جھاگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہے چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ان ساتھ ساتھ ویلائکن ضرور دبا دیں جس سے میرے آنے والے سبھی ویوٹیو آپ لگاتار دیکھ سکے دوستو اسمال ہاؤس پلان پر آپ کو لگاتار میں اپ ڈیٹڈ موڈل سے ویڈیوز دیتے رہتے ہیں تو اس لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آج جو پلان میں ڈسکس کروں گا بہت بہترین شاہ ہے جس میں پلر کا ڈیجائن یا پوز کا ڈیجائن آپ کو ڈیفرینٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر جو میں نے ونڈو دی ہے وہ بھی راؤنڈ کلر کا ونڈو دیا ہے وہ بھی آپ کو ایک ڈیفرینٹ اور یونک لک آپ کے گھر میں دیتا ہے تو سبسکر میں بات کروں یہ فرنٹ ہے یہاں سے آپ کا روڈ ہے روڈ کے ڈیجائن ہے یہ آپ کا دو پلر ہیں اس کے بعد تیچھے سے ایک چھوٹا سا پلر ہے اور اس کے بعد اس میں ایک بیم کا ڈیجائن آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو کی کروڈ شیپ میں آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد یہ جو راؤنڈ کلر کا آپ دیکھ رہا ہے یہ ونڈو کا ڈیجائن اس میں گلاس لگا ہوا ہے اندر سے اور اس سیٹ بھی ایک آپ کا ونڈو دیا ہے میں نے گلاس لگا ہے اور یہ آپ کا کچھ بارندہ ٹائپ کا آپ کا آگے نکل آتا ہے اس میں بند کر آتا ہے آپ کا یہ پورچ کا ڈیجائن ہے اور جیسے آپ اندر کو انٹری کرتے ہیں تو یہ پورچ ہے یہ پورا بار اندر ٹیو کا مین ڈور آپ کا یہ ہے جہاں سے آپ گھر میں انٹری کریں گے تو جیسے مین ڈور سے آپ انٹری کرتے ہیں تو فرسٹ آب و آل آپ دیکھئی آنگن ٹیپ میں آ جاتے ہیں یہ آپ کا اوپن ایوی آنگن میں آتے ہیں اس کا جو فرنٹ میں آپ کا بیڈ ڈوم تھا اس میں جانے کے لیے راشتہ بھی میں نے اندر سے دیا ہے اگر آپ باہر سے بھی دی رہا چاہتے ہیں تو آپ باہر سے ایک دور یہاں پر لگا سکتے ہیں لیکن میں نے کہل اندر سے دیا ہے اور یہ ایک ونڈو دیا راؤنڈ شیپ میں جو آپ کو ایک یونک لوگ دیا رہا ہے اس کے بعد آپ اندر جاتے ہیں ایک سائیڈ میں اور آپ کو بیڈ روم مل جاتا ہے اس بیڈ روم میں دیکھی گا ایک راؤنڈ کرر کا ونڈو ونڈریشن کے لیے اور یہ اس کا دور ہے اندر جانے کے لیے اس روم کے ساتھ اٹیج لیٹنڈ بات میں نے ایک دیا ہے اس لیے یہ دور دیا ہے یہ اٹیج لیٹنڈ بات یہاں پر میں نے دیا ہے اس روم کے ساتھ اٹیج ہے اس کے بعد پھر اب آگن میں آتے ہیں تو اب اس کے بعد یہاں پر سٹیئرز ملتی ہیں یہاں سب چنلائے سٹارڈ کریں گے ترن ہو کر واپش آ جائیں گے اس کے جسٹ بگل میں آپ کو ایک بیڈ روم اور دیکھنے کو ملتا ہے اس کا جو دور ہے وہ آگن سے ہی آپ کا جڑا ہوا ہے آگن سے ہی آپ پر لٹی اس کے بعد یہ آپ کا کچین ایری ہے جسٹ سامنے آپ کا بڑا سا کچین ہے اور یہاں پر یہ ایک لیٹن بات کمائنڈ کریٹ کیا ہے اس گھر میں دو لیٹن بات ہے ایک اس روم کے ساتھ اٹیج لیٹن بات اور ایک الگ سی لیٹن بات اس کے بگل میں ایک بڑا سا کچین ہے سامنے کچین میں نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ سامنے سے آپ کا جو پورچ کے مادے ہیں پورچ کے ساتھ آپ کا روشنی ہوا وغیرہ پاش ہوتا رہے گا تو آپ کو پرولم سے نہیں ہوگی تو اس گھر میں 3 bedroom 5th پورچ اور آپ چھوٹا سا بارندہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آگے ہنگن لیٹن بات وغیرہ ساری ڈیٹیل یہاں پر آپ کا انکلیوڈ ہے جو کی 28 x 36 میں 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 نے ڈیجائن کیا ہے یہ موڈل تھا اگر اس موڈل کا کا کاشٹ آپ اسٹی میٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اپلیگیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کی پلی اسٹور پر افلیبل ہے اور ساتھ ساتھ بات کروں اگر آپ کسی بھی ترکار کا پیڈ سربیس ہمارا لینا چاہتے ہیں تو نمبر ہمارا ڈسکرپشن میں وارٹسو نمبر ہے آپ ہمیں وہاں کانٹیکٹ کریے گا اور آپ سے میں بات کر کے آپ کے اکارڈنگ ہاؤس کریٹ کروں گا لیکن کیول پیڑ ڈیوزر ہی کارٹیکٹ کر اب اگر ہم لائش ٹلوڈ کی بات کریں تو لائش ٹلوڈ کو کچھ بھی میں نے ڈیجائن نہیں کیا چارہ طرف ساڑھے تین فٹ کا اپروکس میں وارڈ بھی فرنٹ میں ہی دیکھی کہ گرل جو کی سٹیل کی آپ کی بنی ہوئے گرل پراپر طریقے سے اور یہ آپ کے ایک نورمل سی گرل میں نے استعمال بنائی ہے جو آپ کا گھر کو ایک نیا لک دیتا ہے بہترین سے لک دیتا ہے تو یہ پورا اٹھائیس بھائی چھتیس پھٹ میں موڈل بن کر ریڈی ہو گیا کیسا بتائیں جرور کیسا لگا جرور بتائیں ویڈو کو لائک شیئے جرور کر دیں اگر چینل کو سبکراب نہیں کیا تو جرور کر دیں تھانکس ووچ